بلکہ ازادی کے تقریباً چھے سال کے باوجود انہوں نے اپنی تمام دس ہزار مسلمانوں کی قربانیاں دینے کے بعد پھر چوہتر کی تاریخ ختم نبوت میں یہ شائع قلعے کے تیخانے آباد کرنے کے بعد اور مسلم مسجد کی بالا خانوں سے نیچے پھینکنے کے بعد اپنے خون کی داستان رنگین کرنے کے بعد جو فیصلے تیہ کیے آج ان فیصلوں کو ستر سال بعد پھر چھڑا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ہم فلاو تیشورا چیز کو آئین کے اندر پھر ترمین کر کے ہم یہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہم صرف ان کو یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے کہا تھا کہ حیمش کے سخنجاری اور چکی کی مشکت بھی ایک طرف تماشا ہے حضرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی شاہو کے تکپر سے بھی تب کرنا رہا میں آخر کس بار گاہے خاص کا گدا ہوں میں تمہارا باپ پھٹو تھا تمہارا باپ سکندر مردہ تھا تمہارا باپ مشرف تھا تمہارا باپ پاجوا تھا ایمان تھا ہم یہاں تھے یہاں ہیں یہاں رہیں گے تمہارے باپ میں جلد ہیں تو آمان نکالو اس کھتے کو باہر پھر بتاتے ہیں تم ختم عبوبت میں تردن ترمین کیسے کرتے ہو تو آمان میراحنو آمان کھتے ہیں آمان کھتے ہیں آمان کھتے ہیں اور پھر تم ہمارے دروازوں پر آتے ہو اتنی تم میں جرت نہیں ہے کہ تم کہو کہ ہم کیوں گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں کہتے ہیں جی پلاڈ کا مسئلہ ہے بجلی کے بل کا مسئلہ ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں اگر تم نے ختم نبوت کے ساتھ غداری کو واپس نہ کیا تو یاد رکھنا ہم بجلی کے بل کے لیے بھی آ جائیں گے وہ تو مسئلہ اٹل ہے ہمارے ایمان کا ہے یہ نہ ہو کہ ہمارا قدم ایک آگے اور چلا جائے تو یہ پھر دیکھ لو تمہارے ہمسائے میں جو قائد عظم کا پاکستان تھا جس کو بنگلہ دیش کہتے ہیں اس میں غداروں کو برے صغیر کے اندر جگہ نہیں مل رہی تو میں ساتھ سپندر پر یہ یاد رکھ رہے ہیں نہ تاریخ میں لکھا ہے جو غدار ہوتے ہیں انہیں پھر نہ سمندر جگہ دیتے ہیں نہ پانی جگہ دیتی ہیں نہ خوشکی جگہ دیتی ہے تو مجھے یہ کہنے رہے تھے آج صحافی کے جناب آپ کس کا جہاز اڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں میں کہا میں تو سارے جہاز پینچر ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں آج تو ہم نے پوری دنیا کو یہ پیغام دینا تھا کہ یہ پاکستان ہے یہ اسلام کا کلا ہے خبردار آئی ایم ایف کے گماش تو تم یہ سمجھو کہ چند چکے اور ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے پیز زمینوں کو خرید کر تم پاکستان کو امریکی کالونی بنا لوگے ہم تمہیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم اس کے اندر موجود ہیں لیکن افسوس ان کمینوں کی وجہ سے آج کے دن ہمیں یوم ختم نبوت کے طور پر منانات پڑ گیا آج کا دن تو وہ تھا کہ ہم پیغام دیتے پورے عالم کو کہ پاکستان انشاءاللہ یہ پوری دنیا کی امامت کرے گا لیکن آج اقوام عالم ہماری طرف کہتی ہے کہ وہ مسئلے جو ستر سال پہلے حل ہو چکے جو پچاس سال پہلے حل ہو چکے تم سے تو ان مسئلوں کو سبالہ نہیں جارا تم پاکستان کو کیا چلاوگے لیکن ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے بھی اس مسئلے کو سبالہ پانسیاں جھول کے سبالہ مارشاللہ ڈکٹیٹروں کے سامنے کھڑے ہو کر سبالہ جناب مسلم مسجد کی جناب صفح خون رنگین کر کے سبالہ جناب وزیر خان کی صفحوں کو رنگین کر کے سبالہ اور جناب شکب آباد کی گرم جیلوں کو آباد کر کے سبالہ تو تم کسے غلط فہمی میں نہ رہنا کہ یہ جناب جو ختم نبوت کے پروانے ہیں صرف یہ نہیں ہے پورے پاکستان میں ہے برکہ پورے عالم میں موجود ہے یہ تو ہم تمہیں بتانے کے لیے آئے ہیں بھئی ہونہ رامے اور کہتے ہیں گرفتاری دے دیں میں نے کہا وہ بھی دیں گے وہ بھی دیں گے تمہیں شوق ہے تو آؤ گرفتار کر لو ساروں کو تم کیا سمجھتے ہو ان کو گرفتار کر کے ختم نبوت پر بات نہیں ہوگی اللہ بڑا غیور ہے جب ختم نبوت پر بات آئے گی حضور کی عزت پر بات آئے گی ہم نہ بھی ہوئے راب تو جانوروں سے بھی کام لے لے گا تم کیا سمجھتے ہو لیکن جانوروں ہم تمہیں کہتے ہیں جانور نہ بنو انسان بنو انسان فانی ہے عرباب ترب کی گرسی قائم دائم ہے فقط رب کی گرسی مجھے تو خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے شاہ صاحب نے بلا کر ہمارے علماء کو سمجھایا ہے کہ جو شریعت کو نہ مانے وہ پاکستانی میں یہ مجھے تو خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے یہ بچارے علماء نہیں جانتے تھے یہ مشایخ نہیں جانتے تھے کہ جو آئین پاکستان کو نہ مانے اس کو ہم پاکستانی نہیں مانتے جو آئین پاکستان کے خلاف بغاوت کرے جو شریعت کے خلاف بغاوت کرے ہم اس کو پاکستانی نہیں مانتے میکا شاہ جی چنگا کی دنے بہت اچھا کیا ہے آپ نے کہ ان کو بتایا ہے کہ تمہارا مقصد ہے کیا اور تم ادھر ہاتھ باندھ کے کیوں بیٹھے ہو باہر نکلو ختم نبوت پر پیرا دو کیونکہ آئین کے ساتھ غبتاری ہو گئی ہے بہت اچھا کیا آپ نے کہ آپ نے بتایا ان کو کہ تمہارا مقصد یہاں ہاتھ باندھ کے بیٹھنا نہیں ہے اور افسوس تو ہے نا کہ کوئی ایک کہہ دیتا لیکن اکبال کہتا ہے ایک قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں لیکن اکبال کو بابا جی کہہ کے کہتے اکبال پریشان نہ ہو میں حضور دے غلام تیار کر کے لیا ہے اے اوہ حسینی نہیں جڑے لنگر کھا کے اندر جا کے سو جانے اے تا فیضہ بات اس کتارہ بنا کے جڑے اس ناہ تے روٹی ہے کھانے انہوں نے مجبور کرتے ہیں اس جڑے لنگر کھانے اے ہم رسمن ماننے والے نہیں ہیں اور ہم آزادی یہ یہاں پر ٹھوٹ وہ جی کہ کٹا جا رہا ہے وہ جی یہ ہو رہا ہے کتھے ان سارے سانو تا نظر نہیں آدھے اس واسطے کے رسمن آدھے سان اسی رسمن میں ہی آئے اسی دہو آنا دے غلامہ جڑے کیننسل حبال من شیطہ وقتہ حبال من شیطہ سالم من شیطہ آدھے من شیطہ خود میں نموالے نام آشے اسمبلی میں جو جو بولے ہیں ہم ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں ایمان کا تقاضہ ہے یہی بات کرنی لیکن ہم سے ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا بند بندے کوئی ایسی بات کرے کہ اس گلی میں جانے والا بھی بلکہ اس طرف جانے والا بھی پہلے اپنی جان سے جائے بعد میں زدر مردی جائے جو ختم نبوبت کے بارے میں سوچیں شاہ جینا تو یار چھوٹی بات کی ہے آپ اس سے بڑی بات کرو بلکہ وہ جسٹس وقار سیٹ کہہ کر کیا ہے جو آئین کا غطار ہو اس کو ڈی چوک پر لٹکایا جائے وہ بھی تین دن تک میں آپ سے اسمبلی کے بیٹھے ہوئے ارکان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ شاید ان کو پارلیمانی زبان ذرا زیادہ سمجھ آتی ہے یہ اوہ نا آئی تفیرسیت تھے یہاں پنجابیس گینن اوہ کواڑی تے اوہ کواڑی دا وجہاں اسی دیکھتے ہیں انہ موجود ہیں اے آسا ساڈا لہجہ بھی موجود ہے ہماری بات بھی موجود ہے ہمارا لہجہ بھی موجود ہے بلکہ امیر المجاہدین کہتے تھے خالی تقریر نہیں ہمارے تو ماتھے کی سلوٹیں بھی بتاتی ہیں کہ مقصد کیا ہے ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ پہلا ٹرائل ذرا ہو ہی جائے شاہ صاحب کی بات تو پھر پیچھے رہ جائے گی اب آپ کا مقصد ہے آپ آئین پر پیرا دیں اور ان کو ذرا تین دن کے لیے جھولا دیں یہاں پر بیچوک کے اندر آٹی کا چھیل کیونکہ سب سے بڑی غطاری حضور کی عزت اور ختم نبوت کے اندر رکھنا ڈالنے کے لیے اور پاکستان کے اتنے بڑے ہوتے پر بیٹھ کر اگر یہ جرت کسی کو ہوئی ہے تو کسی کی بھول ضرور ہوئی ہے کسی نے اس کے دماغ میں کوئی خناس ڈالا ہے کہ کچھ نہیں ہوں دا وہ پہلا بھی کر گیا میں کہا کچھ نہیں ہوں دے دے اب بچے آتے ہیں انہوں لگ پتا جائے گا کیونکہ پچھتر سال پورے ہو رہے ہیں گولڈن جبلی آ رہی ہے جی ختم نبوت کی تاریخ آج سے آگاد ہو رہا ہے پچاس سال پورے ہو رہے ہیں جی گولڈن جبلی آ رہی ہے اور ختم نبوت کی تاریخ کا آج سے آگاد ہو رہا ہے میں تمام علماء سے کہتا ہوں تمام مشاہد سے کہتا ہوں اور جس طب کا ہائے فکر سے سارے لوگ موجود ہیں کہ آپ نے آواز بلند کی ہے آپ مزید جاری رکھیں جب تک جاری رکھیں جب تک یہ فیصلہ نہیں کر لیتے کہ اس کا کرنا کیا ہے جب یہ کرنے اگر فیصلہ ڈھیلا ہوا تو اس کے بعد ہمیں بتائیے گا ہم موجود ہیں یہاں پر ڈھیلے پڑ گئے ہو بھئی اور میں ان کو بتاتا ہوں ہمارے شاہ صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر لاوہ پک رہا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم پاکستان کے سب سے بڑے امن کے دائی ہیں ہم سب سے بڑے امن کے دائی ہیں جنہوں نے اس وقت تک پاکستان کے تمام امن کو بہال رکھا ہوا ہے اور خانی ہے اور باب ترب کی کرسی قائم دائم ہے فقط رب کی کرسی گورنر ہو صدر ہو چیپ جسٹس ہو وزیر آزم ہو میں منتوں والے وزیر آزم سے کہتا ہوں بانکہ ٹاکی پوش وزیر آزم سے کہتا ہوں ہاں جی میں ٹاکی پوش وزیر آزم سے کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ یہ چیپ جسٹس کے چکر میں تجھے بھی نکر لگوائیں گے ہمارے سے اور پنجاب کے اندر بڑی تکلیف ہوئی ہے کیونکہ یہاں خاتون ذمہ دار ہے اسی دیاں دے بارے گل نہیں کر دے اگر وہ اپنی ہاتھ دے چرین جو انہوں نے ادھر اندھا شوق ہوئے تو پھر اسی گاں چھوڑ کے اندھا واپس کیا سمار کریں اس لیے ہم تمام اداروں سے کہتے ہیں کہ ختم نبوت تمہارے بھی ایمان کا مسئلہ ہے ہمارے بھی ایمان کا مسئلہ ہے یہ جیلے شیلے یہ جناب ہتکڑیاں یہ پرچے یہ فور شیڈول یہ جناب یہ ہمارے سامنے گئے آئے جانے والے کوئی بڑی بلا لے کر آؤ اس سے ہمارا گزارہ ہونے والا نہیں ہے اور کہتے ہیں ریاست سے تکر لی لینے چاہیے میں نے کہا وہ ایک شخص ہے اس نے آئین سے تکر لی ریاست سے تکر لی شریعت سے تکر لی علماء سے تکر لی مسلمانوں سے تکر لی مومنوں سے تکر لی قرآن سے تکر لی حدیث سے تکر لی وہ اتنا دلیر ہو سکتا ہے ختم نبوت کے مخالف کھڑا ہو کر تو یہ ساری چیزیں اس تکر لے سکتا ہے تو ریاست اتنی سی ہے اتنی سی ہے اگر اس کے نزدیک ختم نبوت سے تکر لی یہ ساری چیزوں کی کوئی احسیت نہیں ہمارے علماء پیش ہوئے اس نے قرآن کو سائٹ پہ دیا اس نے قرآن کے اندر جناب تحریف کی اس نے حدیث کے اندر تحریف کی اس نے آئین کے اندر تحریف کی اس نے پاکستان کے قانون کے اندر تحریف کی اگر اس کے لیے یہ احسیت نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے بھی کسی کی کوئی احسیت نہیں ہے وزیراعظم صاحب بڑے آپ نے مشیر رکھے ہوئے ہیں اور وہ مشیر بھی ایسے ہیں کہ آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں نہ چیرہ ساتھ دے رہا ہوتا ہے نہ مو ساتھ دے رہا ہوتا ہے اور مو سے جھاگ خوشک اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے جناب پہلے بھی شکار ہو چکے ہیں میں نے کہا کیوں دیتے ہو ان بلوں میں ہاتھ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ختم نبوت کا معاملہ ہے اور پھر تم چاہتے ہو کہ امہ جناب خرابی ہو اور پاکستان کے اندر پھر جناب یہ ہو ہم تو لوگوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں نہیں نہیں پاکستان میں سارے مسلمان موجود ہیں جہاں آئینی ادارے قانونی ادارے ریاستی ادارے یہ سارے مسلمان ہیں یہ ختم نبوت کے معاملے میں نہیں ہے ایک شخص کی ذاتی غلطی ہے اگر تم ریاستی سطح پر چیپ جسٹس کے ساتھ ہم تو نہیں اسے مانتے ہم تو اسے کچھ بھی نہیں مانتے کتہ کتہ ضرور ہو سکتا ہے ختم نبوت کا منکر نہیں ہو سکتا ہمارے بزرگ تھے کسی نے ان سے پوچھا کہ جناب اللہ خنجیر کو سزا دے گا تو کیا کرے گا انہیں کہا اللہ خنجیر کو سزا دے گا تو انہیں غستاخ رسول بنا دے گا تو اس لیے ہم تو نہیں مانتے لیکن اگر تم اس کے ساتھ کھڑے ہو تو یہ ہمارے ہاتھ دیکھ لو یہ ہماری گردنیں دیکھ لو یہ ہمارے جسم دیکھ لو یہ ہمارے پچے دیکھ لو یہ سارے باری باری کر کے کچھ تو سکتے ہیں لیکن حضور کی ختم لبوت کے ساتھ خلطاری نہیں کر سکتے ملکل کوئی گھبرانے والی بات رہی نہ کوئی ہوئے کہ تھانے جانا انہوں کے تھانے تو کے جیل لے چل اور جیل لے کے جا انہوں کا چکیاں لے چل اور چکیاں لے کے جا انہوں کا تختہ دار تھے لٹکا پھر لٹکا کے رسہ چھچ یہ اندرو آواز آوے تانج دار ہے ختم مسائلہ مجھے کھر لٹکا کے جو یا رسول اللہ مجھے کھر لٹکا کے رسول اللہ مجھے کھر لٹکا کے جا انہوں کا لٹکا کوئی بات رہی شاہ رسول اللہ مجھے کھر لٹکا کے رسول اللہ آتھ تری سی بات ہے یہ چھوٹا سا پیغام ہے پیغام ہے بلکل ہلکا سا کہ اس مسئلے کو جلدی جلدی حل کرو ہم نے تمہیں کہا ہے ریفرنس دائر کر کوئی اس کو پھر پھول معذول کرو اور جناب اس فیصلے کو واپس کیا جائے وہ تمہیں پتا ہے کس طریقے سے کرنا ہے اگر یہ نہیں کرے گے تو پھر وزیراعظم صاحب اے توانڈے سمیر اور وہ جو منتے ترلے کر کے پانچ سال کے لیے آئے ہیں کہ کچھ کھا لیں گے پی لیں گے کھاؤ پیو تم بھی جا کر سمجھاؤ اپنے ذمہ داروں کو کہ پائی جان چنگی پلی روٹی روزی لگی ہو اور پنتالی تو تو لگ نہیں سکتی سنتالی تو لگ گئی یعنی ساڑی عمرہ میں پوریاں نہیں سا ناسی کھیرے دوندے ساں بانکہ کھیرے تو تو بھی تھلے ساں تیسانو روٹی روزی لگی ہوئی ساڑے پتھے خراب نہ کرو لہذا اے مسرنو حال کرو نہیں تجڑے مفت پتھے کھا رہے ہونا میں تھلے ہوتے کہہ رہے ہاں سارے سمجھ رہا ہونے جنہیں جنہیں میں کہہ رہاں مفادات کی زد پر بات آئے تو سمجھ آتی ہے میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں بڑی منتے ترلوں سے حکومتیں ملی ہیں بڑے جناب گوڑے پکڑ پکڑ کے بڑی چوری چکاری کر کے یہ نہ ہو کہ یہاں حکومت بھی نہ ہو اور حکومتی بھی نہ ہو نیازہ آپ پی جا کر انہیں کہو بھئی سیدھی سیدھی بات ہے ختم نبوت کا مسئلہ حل کرو تم نے جو کرپشیں کرنی ہیں جو درامے بازیاں کرنی ہیں وہ تو جاری رہیں گی ان کا حساب کا بھی بڑا وقت قریب ہے پاکستان کے شجر حجر روڈ بلڈگے امارتے لوگ دیہات قصبے گاؤں شہر ان کے چہرے کا رخ بتا رہا ہے کہ پاکستان کا سسٹم کہیں اور جا رہا ہے لہذا تم نے جو پجماشیوں مچانی ہیں وہ تو تم مچا رہے ہو اس کا حساب بعد میں ہوگا لیکن ختم نبوت کے مسئلے میں اپنے آپ کو بچا لو پہلے تو بعد زخموں تک کی اب ہمارے دل چھلنی ہے اور یہ یاد رکھنا تنگا مت پجنگا مت تم نے اس کے بعد جو پریس کلاف کے باہر ہوا اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہم نے اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا صرف اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ کیا یا رسول اللہ اور نہ ہم اس بات کے قائل ہے کہ طاقتیں تم نے دکھائیں یا ہم نے یہ طاقت عالم کفر کے لیے رکھی ہوئی ہیں لیکن اگر تم کہو کہ ختم نبوت کے بارے میں بات نہ ہو اور باقی جو کوئی چلتا رہے تو یہ ممکن نہیں ہے یہ تمہیں لینا ہوگا اور صورت باپس اور اس کمینے کو اس کی شیٹ سے اتار کر اس کو اس کی اوقات پر لانا ہوگا اور اس کو بتانا ہوگا کہ پاکستان میں سب کچھ ممکن ہے حضور کے ساتھ میں وفائی ممکن نہیں ہے اور آپ تھک تو نہیں گئے نماز کا کتنا وقت باقی ہے حضور کے ساتھ میں پاکستان 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 میں پاک ہاں بھئی جو امیر المجاہدین ہمیں پڑھا کر گئے ہیں وہ سبق یاد ہیں شاہ صاحب نے کوئی انوکھی بات کر دی ہے ہم تو صبح شام کہتے ہیں من سب بن ابھی ین ایسے نہیں بھائی من سب بن ابھی ین 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 اور ہمارے لئے یہ فخر کی بات ہے کہ ہمارے گھروں کے دروازے ٹوٹیں یا ہمارے جناب بچوں کو اٹھا لیا جائے یا بڑوں کو پتنیز کی جائے لیکن میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارا بابا کہہ کے گئے ہر چیز نوکری نہیں ہوتی ہاں نوکری نہیں ہوتی ابھی تو ہم پرداش کر رہے ہیں اس لئے کہ ختم نبوت کی بات ہے اگر بات پرداش سے باہر نکل گئی تو تم کہا رہو گے تمہارے تھانے کے چہریاں یہ کہا رہے گے تم پاکستان سے باہر جا کر یہ کام کرو گے ہمارے بڑوں نے اتنی بڑی قربانی دے کر پاکستان اس لئے حاصل نہیں کیا تھا اگر تمہارے پاس بندوقیاں اور بندوقڑیاں زیادہ ہیں نا تو جاؤ فلسطین کی طرف جاؤ جاؤ کشمیر کی طرف جاؤ یہ کچھے کے چار بندے تو تم سے سامنے نہیں جاتے تھے گندہ جنا ساڑے نا کرنے تھے اوہ کچھے دین اے بڑے پکے دین اور انہوں دا مقصد ہو رہے لہذا پاکستان کو امن کا گہوارہ رہنے دو اس کے ساتھ جو تم نے ست سالوں میں کیا ہے اس کی تاریخ کو نہ دھوراؤ اور پاکستانیوں کو اپنے جینے دو اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو یہ کرسی ہے جنازہ تو نہیں اس سے اتر جاؤ اور اگر نہیں تو اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے سے سبق سیکھ لوگے پاکستانیوں دنیا کے اندر حالات کیا بن رہے ہیں ہم ویسا نہیں چاہتے نہ ہم کبھی کریں گے لیکن یہ بات کر رہے ہیں کہ کچھ چینیں ہمارے بس سے بھی باہر چلی جاتی ہیں یہ ہمارے بڑے پیارے خوبصورت کارکنان ان کے ہم کروڑوں جذبات مسل کر یہاں کھڑے ہوتے ہیں ان کو بڑا اوکھا کنٹرول بابا جی کہتے تھے یہ حضور کے غلام دعا ہے ان کو ہم نے بڑا اوکھا کنٹرول کیا ہوا ہے اگر ہم پیچھے ہوئے تو یہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے ہم نے ان کے جذبات کو بڑے شیشے کے جار اور بڑے شیشے کے کور پہنا کر رکھا ہوا ہے کہ یار کوئی بات نہیں انشاءاللہ حضور کا دین آئے گا نہیں تے ملتانو جناب اٹھ پر یار دن پہ جانا سی لیکن اسی کے کوئی بات نہیں اسی اگر چلانگے اگر چلانگے لیکن ختم نبوت کے مسئلے جھگے نہیں جا سکتے اور ختم نبوت کی تاریخ کا آغاز ہو چکا ہے اب ہم پشاور میں بھی جائیں گے تیار ہو کراچی بھی جائیں گے پنڈی بھی جائیں گے اسلام آباد بھی جائیں گے ملتان بھی جائیں گے باول پر بھی جائیں گے ہر جگہ جائیں گے اور ان کو بتائیں گے اے پاکستان کھوٹے پیو دا